کیا تم نے اپنے کسی کتاب میں یہ لکھا ہے یا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیرت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے کیا تم نے یہ لکھا تمہارا عقیدہ ہے جواب حضرت فرماتے ہیں ہم میں سے اور ہمارے عقابر میں سے نے کسی نے اپنے کسی کتاب میں یہ بات ہرگز نہیں لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیلت ہے جتنی سی فضیلت بڑے بھائی کو چھوٹی بھائی پر ہوتی ہے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک فضیلت پوری کائنات پر ہے کہ جس کا تقابل بھی دنیا میں کرنا ممکن نہیں اور اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیلت ہے جتنی سی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہم ایسے شخص کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں سوال نمبر اٹھارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کیا آپ کا علم صرف احکام شریعت تک محدود ہے یا آپ کو علم اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا بھی دیا ہے اپنی صفات کا بھی دیا ہے اپنے افعال کا بھی دیا ہے مخفی اصرار کا بھی دیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے ارنس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم زبان سے اس بات کا تمہارا نظریہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صرف احکام شریعت تک محدود ہے اور آپ کے پاس اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی فعال اور مخفی اصرار کا علم نہیں تم کس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے قائل ہو اس کا جواب یہ دیا ہم اس بات کا زبان سے اعتراف اور اقرار کرتے ہیں اور ہم دل سے اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اللہ کی ذات کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہے اور احکام شریعت کے بارے میں بھی ہے احکام کی حکمت علل اور مخفی اصرار کا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم ہے کہ جو دنیا میں کسی اور کی پاس نہیں لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر بڑے سے بڑا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہو ہر کلی اور جزی آپ کے علم میں ہو آپ ہر اچھی بات کو بھی جانتی ہوں ہر گندی بات کو بھی جانتی ہوں اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہدھ ہدھ ایک پرندہ ہے اور ہدھ ہدھ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہا سلیمان میں ایک ایسی خبر لائے ہوں کہ جس خبر کا علم آپ کو نہیں ہے اگر ہدھ ہدھ پرندے کو ایک بات کا علم ہو اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام علم میں نہ ہو تو یہ ان کی بیعت بھی نہیں تو اگر بعض چھوٹے چھوٹے واقعات دنیا میں ہونے والے اللہ کے نبی کے علم میں نہ ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تحین ہوئی ہے سوال نمبر انیس تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور ابلیس منعول کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ وسیع ہے تم کس بات کے خیل ہو اللہ کے نبی کا علم زیادہ مانتے ہو یا ابلیس ملعون کا تم علم زیادہ مانتے ہو اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں عضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر میں سے یہ بات کسی نے بھی نہیں لکھی بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ اعتراف کرے اگر کوئی اس بات کے اعتراف کرے اگر یہ بات کہے تو ایسا شخص کافر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ ابلیس کائنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے بات صرف اتنی ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں اور وہ ابلیس جیسے ملعون کی ذات کے مناسب ہیں بعض ایسے ہنر ایسے فن ایسے گر جو ابلیس جانتا ہے اللہ کے نبی نہیں جانتے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابلیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی ہے مثلا جادو کرنا اور جادو ادھر یہ خامد بھی مجدائی ڈلوانا اگر یہ ابلیس کے پاس علم ہو تو حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے کسی آدمی کو کیسے عبارنا ہے کہ وہ زنا کرے کسی لڑکی کو کیسے تیار کرنا ہے کہ فن سور کے جائے اور لڑکا فن سائے اب یہ علم ہے نا فن ہے تو یہ فن حضور کی شان کے لائق نہیں ہے اس لئے اگر ان باتوں کے علم اللہ کے نبی کے پاس نہ ہو تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان باتوں کے علم اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ عزباللہ افلیس سے درجے میں کم ہیں کیوں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ عام امان والا بھی ابلیس سے عالی ہے لیکن ہر شخص مانتا ہے کہ عام امان والے کے علم ابلیس سے زیادہ نہیں ہے تو مومن کو آلہ بھی مانتا ہے لیکن عام مومن کے بعد ابلیس سے زیادہ بھی نہیں ہے تو کسی شخص کے افسر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی معلومات ابلیس سے زیادہ ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم مبارک ہے وہ ابلیس کے ہاں پوری کائنات کے علم والوں سے زیادہ ہے لیکن بعض ایسے واقعات اور ایسی گندی چیزیں جن کی طرف اللہ کے پیغمبر کی توجہ نہیں اور اللہ کے نبی کی شان کے لائق بھی نہیں اگر ان کا علم آپ کو نہ ہو ابلیس کو ہو تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ابلیس کا علم زیادہ ہے ہونا یہ اس کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے اس کی دو تین مثالیں دی ہیں مثلا ایک تو حضرت سلیمان اور ہدھد والا واقعہ کہ ہدھد کہہ رہا ہے اے سلیمان میں آج ایسی خبر لائے ہوں کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا میرا بے عدب ہے نہ ہی ان کی کسی امتی نے سمجھا اور نہ ہی آئی تک کسی کا ذہن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عالی تھا کیوں کہ فلان بات کے علم میں نہیں تھا اور ہدھد کو معلوم تھا اب حضرت ڈاکیہ بن کے گیا ہے تو جو باتیں اس کے علم میں ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہوگی اگر علم میں ہو تو پھر ڈاکیاں بنا کر بیجنے کی ضرورت کیا ہوتی اسی طرح ایک شیخ الحدیث ہے اور ایک بچہ ہے اب بعض باتیں بچے وہ جانتے ہیں جو شیخ الحدیث نہیں جانتا مثلا بنٹوں کے ساتھ کھیڑتے ہیں یہ کیسے کھیلنا ہے شیخ صاحب کو پتا نہیں ہے بچوں کو پتا ہے یہ گراؤنڈ میں کچھ کھیلے کھیلتے ہیں شیخ صاحب کو نہیں پتا بچوں کو پتا ہے اب یہ چھوٹی موٹی کھیلیں اور ایسی بات شرارتیں جو بچے کے علم میں ہوتی ہیں کسی شیخ صاحب کے علم میں نہیں ہوتی تو کبھی کسی بندے کے زیر میں خیال بھی آیا ہے کہ یہ بچہ شیخ الحدیث صاحب سے عالی ہے بھئی جو علم ان کی شان کے لائق تھے وہ بچے کے پاس نہیں ہیں اور جو علم بچے کی مناسب ہے وہ شیخ کے پاس نہیں ہیں لیکن یہ اس بچے کے عالی ہونے کی دلیل نہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ جالی نوس اور افلاتون یہ بہت بڑے حکیم تھے علم دب کے ماہر تھے لیکن جو نجاست اور گٹر کا کیڑا ہے جس طرح سون کر وہ کیڑا اس گٹر کی غلاست کو محسوس کر سکتا ہے افلاتون اور جالی نوس محسوس نہیں کر سکتا اب کسی بندے کے ذہن میں کبھی آیا کہ چونکہ نجاست کے بارے میں یہ نجاست گڑوی ہے یہ نجاست مٹھی ہے اس کی بدبو کم ہے اس کی بدبو زیادہ ہے کیڑے کو زیادہ معلوم ہے اس کا معنی افلاتون سے افضل ہو جائے گا بھئی نجاست کی چیزیں نجست کے مناسب ہوتی ہیں اور افضل چیزیں افضل کے مناسب ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید القائنات اور افشت اشرف مخلوقات اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اگر اس قسم کی گھٹیا چیزوں کا علم نہ ہو جس کو ابلیس جانتا ہے اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابلیس علیہ عزباللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل ہے بس ہمارے قابل نے یہی بات سمجھائی ہے اور اسی کو آل اپیدت نے غلط انداز میں آگے جا کے نقل کر دیا ہے کہ ان کی ہاں عقیدہ ہے کہ بلیس کا علم حضور پاک سے زیادہ ہے علیہ عزباللہ بیسوں سوال کیا یہ کیا یہ تمہارا اعتقاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عام انسان زید بکر عمر خالد کے برابر ہے کیا تمہارا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر کا علم عام آدمی کے برابر ہے اس کا جواب دیا یہ دیکھیں یہ بالکل جوڑ اور بوتان ہے وجہ صرف اتنا ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام حفظ الایمان اور اس رسالے میں تین مسئلے لکھے ہیں نمبر ایک قبور کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں نمبر دو قبروں کا تواف کرنا جائز نہیں نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں یہ تین مسائل لکھیں اور جہاں عالم الغیب کا مسئلہ بیان کیا حضرت فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں غیب اسے کہتے ہیں مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَىٰ دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَلَا سَبِيلٌ یہ کتاب میں لکھاؤ غیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو اسے کہتے ہیں غیب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عالم الغیب نہ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اور اگر آپ عالم الغیب کا لفظ اللہ کے نبی کے لئے استعمال کریں گے تو شبہ ہوگا کہ جیسے غیب کا علم اللہ کو ہے ایسے اللہ کے پیغمبر کو ہے کیونکہ اس میں شرک کا وہاں ہے لہٰذا ایسے الفاظ استعمال نہ کریں یہ بالکل ایسے جیسے قرآن کریم میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائعنا کہ تم رائعنا نہ کہا کرو حالانکہ رائعنا کا معنی ٹھیک ہے ہمارا خیال فرمائیں توجہ فرمائیں لیکن رائعنا کا لفظ مسلمان بھی کہتے اور یہودی بھی کہتے یہودی رائعنا کا معنی اور کرتے رائعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا وہ رائعی نہ کہتے علیہ عزباللہ جس کا معنی غلط تھا مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جس کا معنی اگرچہ تم ٹھیک لیتے ہو لیکن وہی لفظ بول کر یہودی معنی غلط برا لیتے ہیں اس میں پیغمبر کی بے عدبی کا شبہ اور وہم ہے لہذا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہوں میری مراد یہ ہے کہ حضور کے پاس غیب کے علم سب سے زیادہ ہے اس لئے کہتا ہوں لیکن عالم الغیب تو اللہ کی صفت ہے نا تو اللہ کی صفت کے ساتھ مل کر شبہ شرکہ ہو جائے گا اس سے بچنا چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو تعویل کی ہے ہماری تو مراد یہ ہے حقیم العمت تھانوی نے ہم اللہ فرماتے ہیں اگر تعویل کر کے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو تو آپ تعویل کر کے کسی بندے کو خالق بھی کہہ سکتے ہو بھئی یہ ہمارا خالق ہے کیوں ہمارے گھر میں جو موٹر لگیا وہ اسے نے بنائی ہے ہم نے اس معنی میں خالق کہا ہے ہمارے ابو جی ہمارے رازے کا کیوں ہمیں جب ضرور پڑھتی ہے تو کھانا وہ دیتے ہیں تو رازے کا معنی ہمارے یہ ہے فلان بندہ ہمارا معبود ہے کیوں اس لیے کہ ہمیں جب بھی حاجت اس کے بعد جاتے ہیں ہماری حاجت پوری کرتا ہے تو معبود یہ ہے تو اگر تعویل کر کے عالم الغیب کا لفظ بولو گے تو تعویل کر کے اللہ کی کون سی صفت ہے جو بندے کے لئے استعمال نہیں ہوگی ایک ایسا دروازہ کھل لے گا شرک کا جس کو بند کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا اور حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا اگر اس طرح تعویل کر کے تم اللہ کے پیغمبر پر عالم الغیب کا لفظ بولو گے تو پھر کوئی بندہ تعویل کر کے اللہ کی ذات پر عالم الغیب کو نہ جایز کہہ دے گا اللہ کو عالم الغیب نہ کو کیوں وہ کہہ گا ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علمِ غیب عطائی ہو اور اللہ کے پاس عطائی نہیں ہے لہذا اللہ کو عالم الغیب نہ کو تو تعویل کر کے اگر عالم الغیب حضور کے لیے جایز قرار دوگے تو کوئی بندہ طویل کر گے اللہ سے علم الغیب کی نفی کر دے گا پھر آپ کیا جواب دو گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس کو اللہ کے لئے استعمال کرو اور غیر اللہ کے لئے استعمال ہرگز نہ کرو آگے حضرت جباہ سمجھے جس پر اعتراض ہوا فرمائے تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو تمہاری کیا مراد ہے اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ شروع سلے کے آخر تک کائنات کی ساری باتوں کا حضور کو علم ہے یہ بات تو خلاف واقعہ ہے کتنی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم میں نہیں تھی اگر علم میں نہیں تھی علم میں تھی تو وہی کیوں آرہی ہے وہی تب آرہی نہیں کی بات آپ کے علم میں نہیں ہے یہ علم میں نہیں پھر وہی آگی یہ علم میں نہیں پھر وہی آگی یہ علم میں نہیں اور پھر وہی آگی اگر حضور پاک کے علم میں ہے تو پھر کفر سے مقابلے کا معنی کیا ہوا آپ کو بتا ہے ہم نے بدر میں جانا ہے فتح ہو جانا ہے تو پھر سجدے میں گڑ گڑا کر مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کا معنی ہے کہ یہ تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اور دعویٰ کرے تو ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس پوری کائنات کا سارا علم موجود ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی سارا تو نہیں ہم عالم الغیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیب کا علم ہے کچھ اب فرماتے ہیں کچھ ہونا یہ حضور کی خاصیت تو نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے پاس کچھ ہے اور زیادہ ہے تو عام انسان کے پاس بھی کچھ ہے اگرچہ کم ہے لیکن کچھ تو ہے نا عام انسان کی بات چھوڑو اللہ کے نبی عام انسان کی بات چھوڑیں اگر ایک آدمی سبی بچہ ہو اور پاگل ہو کچھ باتیں وہ بھی جانتا ہے جو عقل مند نہیں جانتا کچھ باتیں بچے کے لئے میں ہوتی ہیں جو بڑے کے لئے میں نہیں ہوتی کچھ باتیں تو بچہ بھی جانتا ہے چلو اس کو بھی چھوڑ دو فرمائے اگر کچھ باتیں ہیں تو کچھ باتیں تو جانور بھی جانتا ہے اگرچہ تھوڑی جانتا ہے دیکھو چیوٹی ہے وہ سونگتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں میٹھا پڑا ہوئے اور کہاں گھی پڑا ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا کچھ نہ کچھ بات ہے تو پھر وہ بھی جانتے ہیں اگر تم کہتے ہو عالم الغیب ہے اور معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں کا علم تھا کیوں آپ بات کا تائین تو نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی بات آپ کو معلوم ہے کچھ بات تو ایسی ہیں جو سبی اور مجنون کو بھی معلوم ہیں اور کچھ بات ایسی ہیں جو جانور کو بھی معلوم ہیں تو دیکھو پیغمبر کا کمال وہ چیز ہوتی ہے جو پیغمبر کے پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ ہو تمام علوم معنو تو اس کا ثبوت نہیں ہے اور اگر پیغمبر قالم الغیب کہتے ہو چونکہ بات جانتے ہیں تو بات اوروں کے پاس بھی ہیں اگرچہ نبی سے کم ہیں تو یہ پیغمبر کا خاصہ کیسے ہو اس لیے فرمائے کہ عالم الغیب کا لغت استعمال پیغمبر پر استعمال نہیں کرنا چاہئے اور عالم بیدت نے کہا کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ حضور کا علم علیہ عزباللہ زید عمر بکر بلکہ سبی اور مجرون بلکہ حیوانات کے برابر ہے علیہ عزباللہ نقل کفر کفر نباشت یہ بات حقیم العمد تھانوی نے کہیں بھی لیلکھی کہ حضور کا علم ان کے برابر ہے ہم تو گیتے ہیں کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کے پاس ہے سوال نمبر اکیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا کیا تمہارے ہاں مستحب ہے یا تمہارے ہاں حرام ہے قبی ہے نجائز ہے تمہارے ہاں اس کا مسئلہ کیا ہے تمہاری رائے کیا ہے حضرت فرماتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک تو بہت بڑی چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چپل اور نال مبارک وہ پین کے چلتے تھے اس کا گرد و غبار ہم اس کا ذکر کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوتے تھے اس جانور کے بول اور پشاب کا ذکر کرنا بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا ذکر کرنا یہ عبادت کیسے نہیں ہوگا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہو اس کا ذکر کرنا ہمارے ہاں عبادت ہے اور یہ جو ہمارے ہاں معلوم ہے کہ یہ ولادت کا ذکر نہیں کرتے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عام لوگ مولود مناتے ہیں اور مولود جس نظریہ کے ساتھ مناتے ہیں ہم اس نظریہ کے ساتھ مولود بنانے کے قائل نہیں ہم ولادت کے قائل ہیں ولادت کے ذکر کے بھی قائل ہیں لیکن حضرت نے ولادت کے ذکر کے کوئی شرائط بیان فرمائی ہے کہ یہ شرائط ہوں تو ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا جائز ہے اور یہ شرائط لوں تو پھر جائز نہیں آپ اپنی کتاب دے کرنا شردو پر نمبر لگا لے ایک دو تین چار پھر آپ کوئی شرد ملے گی نہیں نمبر لگا لے دیکھیں سوئلہ ہوا رحمہ اللہ تعالی ہم مجلس الملاد بئی طریق یجوز و بئی طریق لا یجوز سمجھ گئے یہ پوچھا گیا کہ دیکھو کس طریقے پر مجلس ملاد بنانا جائز ہے اور کس طریقے پر مجلس ملاد بنانا جائز ہے نہیں حضرت سارنپوری کیا فرمارے ہیں فَعَجَابَ بِعَنَّ ذِكْرَ الْوَلَادَتِ الشَّرِیفَةَ لِسَيِّدْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سلام کی ولادت کا ذکر کرنا جائز ہے شرد کیا ہے بِرِوَاơiَاتِنْ سَحِيحَةِ ولادت پر ایسی روایات بیان کریں جو صحیحوں موضوع اور منگھرت روایتیں بیان نہ کریں ایک شرد نمبر دو فِي اوقاتٍ خالیتٍ ایسے وقت میں بیان کریں کہ جب کسی فرض اور واجب نماز کا وقت نہ ہو ادھر زہر کی نماز کھڑی ہے آپ ادھر ملاد بنا رہے ہیں اصل کی جماعت کا وقت ہے آپ جماعت چھوڑ کے ملاد بنا رہے ہیں تو فرض اور واجب عبادت کا وقت نہ ہو نمبر تین اور ایسی کفیات اختیار نہ کرنا کہ جو کفیات صحابہ کے طریقہ اور اہل کرون یعنی تابین اور اطبع تابین ان کے خلاف ہو ایسی کفیات اختیار نہ کرنا جو ان کے دور کے خلاف ہو ان کے دور کے خلاف کیا ہے مجموعی طور پر بھگڑا ڈالنا شروع کر دینا یہ ان کیا نہیں تھا یہ کفیات پیدا نہ کریں نمبر چار وَبِلْ اَتِقَادَتِلَّتِي غَيْرِ مُوہِمَّتِمْ بِشِرْكِ وَالْبِدَا اور ایسے اعتقاد کے ساتھ نہ ملائیں کہ جو اعتقاد شرک اور بیدت کے ساتھ وہم پیدا کریں مثلا یہ عقیدہ ہو کہ ہم ملاد منا رہے ہیں اور اللہ کے نبیہ ہم وجود ہیں ہم ملاد منا رہے ہیں اور آپ ہمارے ملاد کو سن رہے ہیں یہ عقیدہ نہ ہو وَبِلْ اَتَابِ اللَّتِي لَمْتُكُنْ مُخَالِفَةً عَنْ سِیرَتِي صَحَابَةِ اللَّتِي يَمْ اسْدَاقُ قُورِي عَلِي السَّلَامُ مَا أَنَا لِي وَا صَحَابِي اور ایسے اعداب کے ساتھ نہ منایا جائے جو صحابہ کی صیرت اور صحابہ کی طریقے کے خلاف ہو ایسے اعداب اختیار کریں کہ جو اعداب مندوب اور مسرون طریقہ اور صحابہ اکرام کے طریقے سے ملتا ہو کیوں؟ آپ ملاد منانا چاہتے ہیں اور اس میں گدے بھی لے لیں اس میں گوڑے بھی لے لیں اس میں خچر بھی لے لیں گاڑیاں بھی لے لیں اور گلی گلی آپ ناجنے شروع کر دیں کہ جی حضور کی آنے پر خوشیہ منائی جا رہی ہیں یہ اعداب صحابہ اکرام کے نہیں تھے نمبر چھے وفی مجالسہ خالیتن ان منکرات شرعیہ اور ایسی مجلس میں کہ جہاں شری گناہ جہاں کوئی منکر شری نہ ہو یعنی وہاں گناہ نہ ہو مثلاً آپ ملاد کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ڈھول بھی بجاتے ہیں ملاد کا ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ تپلے بھی مارتے ہیں ملاد کا ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں ملاد کا ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ نشہ بھی کرتے ہیں ملاد کا ذکر بھی کرتے ہیں عورتوں مجموع مردوں کو مجموع مخروض بھی کرتے ہیں تو ایسی مجالے سے نہ ہوں جہاں گناہ کیے جا رہے ہوں فرمائے موجب لیلخیر والبرکہ ایسا ملاد خیر و برکت کا سبب ہے مانتے ہیں ساتویں شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو شورت اور دکھاوا مقصود نہ ہو کہ یہ عاشقان پغمبر ہیں اور یہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے نمبر آٹھ و اعتقاد کون ہی داخلا فی جملت الاسکار الحسنت المندوبہ اور یہ شرط ہے یہ اعتقاد ہو کہ یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے اس کو یوں نہ سمجھے کہ جو نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا آگے غیر مقیدم بے وقت من الاؤقات اور کوئی خاص وقت متعید نہ کریں کہ فلان وقت ملاد منائیں گے تو ہوگا نہیں منائیں گے تو نہیں ہوگا بارہ ربیو الاول کو کریں گے تو ٹھیک ہوگا گیارہ کو کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا وقت اور تاریخ متعید نہ کریں ان نو شرائط کے ساتھ اگر کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ملاد کرنا چاہے تو جائز ہے اور یہ مجلس ملاد احل دیوبند کرتے ہیں رسول رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شیر پڑھتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کی ناد خانے کی جاتی ہے یہ محفرِ حمد و ناد ہوتی ہے یہی میرا ناد کا تذکرہ ہے ایک آلِ ماتا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرتا ہے آپ کی آمد کی برکات کا تذکرہ کرتا ہے آپ کی رسائی ماں کا تذکرہ کرتا ہے سواری کا تذکرہ کرتا ہے بشپن کا ذکر کرتا ہے اور بوقتِ ولادت آپ کی بادنہ نے چکے اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ ولادت ہی ہو رہی ہے اور ولادت کسے کہتے ہیں تو ہم مجلس ملاد کے قائل ہیں لیکن ان نو شرطوں کے ساتھ اگر یہ شرطیں نہیں ہوں گی تو جائز نہیں ہے ان شرطوں کا احتمام کریں گے تو جائز ہے میں نے اسے لکھوایا کہ ایک دو تین یہ شرطیں ساتھ لکھ لیں آپ کل کو کبندہ اپنے علاقے میں اس قسم کا پورا لکھنا چاہے تو یہ شرائط ساتھ لکھ لیں میں ہمارے یہ شرط بھی ہے یہ شرط بھی ہے یہ شرط بھی ہے اور یہ شرط بھی ہے السوال الثانی والا عشرون بائیسوں سوال دیکھیں ہندوستان میں کفار نے ایک اپنا بھت بنایا ہے نا یہودیوب اپنے اپنے بھت بنا کے پوچھتے ہیں تو انہوں نے ایک بھت بنایا ہے کنیا انہوں نے کنیا خاص فرقہ ہے اور بود کیا ہے یہ اسٹمی لکھا اسٹمی کہتے ہیں اسٹمی اسٹمی کا جنم تو کنیا جو فرقہ ہے وہ اسٹمی کا جنم مناتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم بلادت کو کنیا کے اسٹمی کے جنم کی طرح مناتے ہو نہیں تم یہ کہتے ہو کہ جس طرح کنیا اسٹمی کا جنم مناتے ہیں اسی طرح پیغمبر کا ملاد بنانا جائز نہیں ہے یعنی جس طرح وہ اپنے کنیا کا جنم اسٹمی مناتے ہیں اور تم کیا تو ملاد اسی طرح ہے جو حکم اس کا ہے یہی حکم اس کا ہے تو کیا تم بلادت کا تذکرہ کرنا یہ کنیا کے جنم اسٹمی کے تذکرے کی طرح سمجھتے ہو کیا تمہارا یہ ذہن ہے کہ تم یہ فتوے دیتے ہو ہمارے حضر نے فرمائے کہ یہ بات مرکل غلط ہے اصل بات یہ ہے حضر فرماتے ہیں کہ دیکھو کنیا یہ جو فرقہ ہے یہ جو اپنے خدا اسٹمی کا جنم مناتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارا یہ خدا پیدا ہوتا ہے اور بعد میں فوت ہوتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے اگلے ساتھ پھر کسی اور جسم میں حرول کر کے پھر آتا ہے یہ ہر سال پیدا ہوتا ہے ہر سال کیونکہ ہر سال پیدا ہوتا ہے لہٰذا جس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح ہر سال اس کا احتمام بھی کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ کپڑے بھی ہوں بچے کی پیدائش پہ مٹھائی بھی ہوں بچے کی پیدائش پہ دائیا بھی ہو بچے کی پیدائش کی رسم بھی ہو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہے اس طرح تو حضرت فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم اس طرح تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ ابھی ہم ملاد منا رہے ہیں کیوں اس کے اندر اللہ کے نبی خود موجود ہے یا اللہ کے نبی آج پیدا ہوئے ہیں کہ تمہارا یہ ذہن ہے وہ تو مناتے ہیں کہ ہر سال اس کے پیدا ہونے کے قائل ہیں تو کیا تم بھی ہر سال رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قائل ہو جب آپ ہر سال رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قائل نہیں ہو تو اس کا معنی اس طرح نہیں منانا کی ولادت جس طرح وہ مناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم ولادت کے قائل تو نہیں لیکن حضور کی روح کے آنے کے قائل ہیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کسی طرح آتی ہے جس طرح ان کے ہاں یہ اسٹمی کی روح ہر سال حلول کر کے جسم میں آتی ہے کیا تم اس کے قائل ہو جب اس کے بھی نہیں ہو تو پھر اس طرح تو نہیں نہ منانا چاہیے نمبر دو فرمایا جس طرح ہمارے روافظ ہیں یہ روافظ دس محرم کو جوم شورہ مناتے ہیں اور جوم شورہ کیسے مناتے ہیں کہ جیسے آج ہی بندہ فوت ہوئے چار پائی بھی رکھتے ہیں بعض قبر بھی کھوتے ہیں قبر میں نقلی ناش بھی دفن کرتے ہیں اونٹ بھی لاتے ہیں اونٹ پہ جالی بندہ بھی بٹھاتے ہیں نقلی تیر بھی رکھی ہوتے ہیں اور جالی رنگ پھین کے خون کی تشویح بھی دیتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جیسے تو سین ہر سال شہید ہو رہے تو کیا تم اسی طرح کرو گے فرمایا اس طرح کرو تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں مطلب ہمارا یہ تھا اگر روافظ کی طرح تم کرو تو بھی ٹھیک نہیں ہے اور کنیا کے جنم اسٹمی کی طرح کرو تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں ان کبھی رسوم سے بچتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مجالس میں ذکر کرو تو ہم اس ذکر کے قائل ہیں ہم اس کو غلط ہرگز نہیں سمجھ بات سمجھا گی تو ہمارا یہ مطلب تھا لیکن ان حضرات نے فتوے کو غلط انداز میں نقل کیا سوال نمبر تئیس کہتے ہیں کیا مولانا رشید آبند گگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رشیدیہ یہ اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے علیہ عزباللہ اللہ تعالی بالفیل جھوٹ بولتے ہیں ایک ہے بول سکتے ہیں اسے بالقوا کہتے ہیں ایک ہے بولتے ہیں اسے بالفیل کہتے ہیں تو کیا مفتی رشید آمد گگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے علیہ عزباللہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں حضرات نے بڑا اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے فرمائے اللہ رب العزت سچ بولتے ہیں اللہ سچائی کے خالق ہیں ومن استق من اللہ حقیلہ اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں یا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں ایسے آدمی کو مسلمان نہیں سمجھ دے ہم اللہ تعالی سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے چے جائے کہ اللہ تعالی کے لئے جھوٹ بولنے کے قائل ہو جائیں اس لئے اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے لئے جھوٹ بولنے کا قائل ہے تو فرمائے بلکل وہ ملون ہے وہ لانتی ہے جہنمی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بات صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اگر چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے دے ہمارا فیصلہ ہے کہ جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے لیکن اللہ چاہیں تو اپنے فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں جہنم کو جنہوں انسانوں سے نہ بھریں بدل بھی سکتے ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں تو جو شخص اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا قائل ہو وہ انسان کافر ہے باقی فعال اللہ ما یرید ہیں اللہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں چاہیں تو یہ فرمالیں اور چاہیں تو یہ فرمالیں اس کا معنی یہ نہیں کہ ایسے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں چوبیسوں سوال فرمائے تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے کلام میں قذب کا امکان ہے کیا اللہ تعالی کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے دو باتیں الگ ہیں ایک یہ کہ کیا اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں وہ بات پہلے ختم ہوگی اب سوال کیا ہے کیا تم اللہ کے لیے امکانِ قذب کے قائل ہو کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی سے جھوٹ بولنا ممکن ہے یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے الفرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت جھوٹ نہیں بولتے اسی طرح اللہ تعالی کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہم امکانِ قذب کی بھی رفی کرتے ہیں ہم اس کے قائل قطع نہیں کہ اللہ تعالی کے کلام میں جھوٹ کا امکان ہے اللہ تعالی کا کلام سچا ہی سچا ہے اللہ تعالی کا کلام باقی کے مطابق ہے اور اللہ تعالی کے کلام میں ناکذب کا شبہ ہے ناکذب کا امکان ہے اور جو اللہ کے کلام میں جھوٹ کے امکان کا قائل ہو یا جھوٹ کے شبہ کا قائل ہو وہ ہمارے یہ ملحد ہے ہمارے یہ زندی کا ہے ہم ایسے آدمی کو مسلمان سمجھنے لیکن یہ تیار نہیں سوال نمبر پچیس اب پچیس سوال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے وہ کیا کہ کیا تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشعری اشائرہ یہ اللہ تعالی کے لئے امکانِ قذب کے قائل ہیں اور تمہارے پاس کوئی ایسی سری دلیل موجود ہے کہ اشائرہ نے یہ بات لکھی ہے تین باتیں ہو گئیں نمبر ایک کیا تمہارا قیدہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں ہم نے کہا ہمارا قیدہ اللہ تعالی جھوٹ نہیں بولتے نمبر دو کیا تمہارا قیدہ ہے کہ اللہ تعالی کلام میں جھوٹ کا امکان ہے ہم نے کہا ہمارا قیدہ اللہ کے کلام میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں نمبر تین کیا تم نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشعری لوگ امکانِ قذب کے قائل ہیں ہم نے کہا ہم نے کہی بھی نہیں لکھا ہم اس کے قائل نہیں نہ ہی اشائرہ اس کے قائل ہے فرق کیا ہے اب بات سمجھنا ایک عقیدہ ہے موتزلہ کا اور ایک عقیدہ ہے اشائرہ کا اور ماتوریدیہ کا موتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہی نہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا اب اللہ کافر کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کہو کہ نہیں یہ کافر جنت میں جا سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جھوڑ بور سکتے ہیں بات سمجھ آگئی اب اصل عقیدہ کیا تھا اصل اس عقیدے کا نام تھا عموم قدرت باری تعالی ہے یا عموم قدرت باری تعالی نہیں اور موتزلہ نے عنوان کیا رکھا کیا امکانِ قذبِ کلامِ باری تعالی ہے یا امکانِ قذبِ باری تعالی نہیں آپ نے کیے کے خلاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تو معنی اللہ کی قدرت میں عموم ہے نہیں کر سکتے تو اس کا معنی اللہ کی قدرت میں عموم نہیں ہے اور انہوں نے عنوان کیا رکھا اپنے فیصلے کے خلاف کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر جھوڑ بھی ہو سکتا ہے اس کے مطابق کریں گے تو سچ ہوگا نہیں کرے گے تو جھوٹ ہوگا تو اصل عنوان تھا عمومِ قدرتِ باری تعالی اور اس عنوان کو بدل کے معتدلہ رکھ دیا امکانِ قذبِ کلامِ باری تعالی اب عنوان کے بدلنے سے پورا مفہومی بدل جاتا ہے ہم نے کہا یہ بات قطعی طور پر غلط ہے تمہیں زیادہ زیادہ اشکال یہ ہے اگر اللہ تعالی اپنے فیصلے کی خلاف کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالی جھوٹ بول سکتے ہیں اور جھوٹ بولنا اللہ کی شان کے خلاف ہے تو یہ اللہ کے نسبت غلط ہو جائے گی ہم نے کہا بات سمجھو ہمارے متقلمین نے دو چیزوں کی ریایت کی ہے ایک ہے تعمیمِ عامہ ایک ہے تعمیمِ عامہ ایک ہے تنزیحِ کاملہ ایک تعمیمِ عامہ دامیمِ نہ ایک ہے قدرتِ عامہ اور ایک ہے تنزیحِ کاملہ کتنے لفظوں ہوگے نمبر ایک قدرتِ کاملہ نمبر دو تنزیحِ عامہ قدرتِ کاملہ کا معنی عمومِ قدرتِ باری تعالی اللہ کی قدرت اتنی عام ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف بھی کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا کرنے پر قادر ہیں اور تنزیحِ کاملہ تنزیحِ کاملہ اللہ رب والعزت پاک ایوب سے منزع اتنے ہیں کہ اپنے فیصلے کے خلاف کبھی بھی نہیں کریں گے قدرتِ عامہ ہے اور تنزیحِ کاملہ ہے قدرت اتنی عام ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور تنزیح اتنی آپ کی کامل ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف کبھی بھی نہیں کریں گے قال و سنت و علیمات کے موقع میں قدرتِ کاملہ بھی آ جاتی ہے قدرتِ عامہ بھی آ جاتی ہے اور تنزیحِ کاملہ بھی آ جاتی ہے اب دیکھو کتنا موقع کھل جاتا ہے اس میں الجن تو رہتی نہیں ہے لیکن انہوں نے عوام میں انتشار ڈالنے کے لیے بلکل عنوان ہی بدل دیا ہے اس علمان کے تاتھ بندے کو دھوکہ بڑی جلدی دیا جا سکتا ہے یہ خلاصہ ہے اس پچیسے نمبر سوال کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے سوال نمبر چھبیس قادیانی غلام آمد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو یا اس کو کافر سمجھتے ہو جواب فرمایا کہ شروع شروع میں غلام آمد قادیانی جب کام شروع گیا تو اسلام کے حق میں دلائل دیتا اور ہندو کے شبہات کے جواب دیتا جب اس نے یوں کام شروع کیا تو ہمارے علماء نے اس کو کافر نہیں کہا کیوں یہ کام غلط نہیں تھا یہ کام ٹھیک تھا وہ جب اس نے تدریجاً بگاڑنا شروع کر دیا کام کو خلط ملد کیا اور بالآخر اس نے مسیح مودوں نے اداوہ کیا تو ہمارے علماء نے تکفیر کا فتوہ دیا اب جب شروع میں کام کیا اور اس نے کفریہ نظریات کے اظہار نہیں کیا تھا تو ہمارے علماء نے کافر بھی نہیں کہا انہوں نے اس دور کی عبارتیں پیش کر دیں کہ دیکھو علماء دیوبند غلام آمد قادیانی کافر نہیں کہہ رہے اور جب اسے کفریہ نظریات کے اظہار ہوا علماء دیوبند نے کافر کہہ دیا اس دور کے نظریات کو چھپا لیا تو حضرت نے علماء حرمین کو لکھا کہ مرزا غلام آمد قادیانی کو جب تک اس کا کفر واضح نہیں ہوا تب تک کافر نہیں کہتے تھے اور جب اس کا کفر واضح ہو گیا ہم نے لمحہ برابر توقف کیے بغیر اس کو کافر اور مرتد کہا ہے اس لئے علماء دیوبند کو جو الزامات ہیں یہ صرف الزامات افتراعات ہیں اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے بات سمجھ لیے آپ نے اب دیکھو یہ جتنی باتیں المحنت کے اندر ہیں ان میں سے کون سی بات ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور کون سی بات ہے جو سنت کے خلاف ہے کون سی بات میں نے آپ سے کہا فرق کیا ہے فرق کیا ہے کہ ہمارے حضرات المحنت کو پڑھتے لیں المحنت کو کھول کے دیکھتے لیں اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی المحنت کو کھول کے دیکھتے لیں وہ بند کتاب پر فتوہ لگا دیتے ہیں اور ہم بند کتاب پر دفاع کر دیتے ہیں لڑائی چل رہی ہے وہ کھول لیتے تو اعتراض نہ کرتے اور ہم کھول لیتے تو جواب دے دیتے ہیں اب بتائیں المحنت کو مشکل کتاب ہے دیکھیں اگر اس سے بھی اس کو مختصر کر کے بیان کر دیا جائے تو یہ ڈیڑھ گھنڈے کے در پوری کتاب پڑھائی جا سکتے ہیں ڈیڑھ گھنڈہ لگتا ہے کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا لیکن المحنت کے نام سے آپ یقین کریں ہمارے ہاں جہاں داخلے نصاب بھی امام پڑھائی نہیں جاتی طلبہ کو دیتے ہیں کہ تو وہ خود مطالعہ کر دے اور جب طالبین وہ خود مطالعہ کرے گا تو المحنت کو سمجھے گا نہیں اور نہ سمجھنے کے وجہ سے وہ غلط فہمی اندر مقترح ہو جائے گا اس کا نقصان ہو گا بارال ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ والعزیز اسی آگے سال میں ذلحج کے بعد ہم مختلف مقامات میں المحنت کا درش شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ درہ تفسیر کے ساتھ مثلا پشاور رکھ لیں گے قربجوار علماء وہاں جائیں ایک دن کا کراچی رکھ لیں گے ایک دن کا لاہور رکھ لیں گے ایک دن کا ہماری خواہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اقابر نے لکھا ہے نا اس کو ذرا عام کر کے بیان کر دی ہے جو پاس ہمارے ہاں جو بڑی سطح کے بڑے علماء ہیں اور المحنت کا مطالعہ انہوں نے نہیں فرمایا تو وہ بھی یقین فرمائیں یہ بات فرما دیتے ہیں یہ دفع الوقتی تھی یہ موقع کی مناسبت تھی بس ایک اعتراض کا جواب دینا تھا تم نے مستقر اس کو عقیدہ بنا کی شروع کر دیا یا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہمارے اقابر نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا تو صحیح دیا یا غلط دیا اس کا مانا پھر یہ تو منافقت ہوئی نا کہ عقیدہ تھا نہیں لیکن وقتی طور پر فطرے سے بچنے سے پہلے یوں لکھ دیا تو یہ اقابر پر کون سا اعتماد ہے یہ اقابر کے ساتھ کون سا آپ اپنے اساغر کو جوڑ رہے اگر اگلی نصر کو پہلوں کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے ہمیں اقابر کے صحیح علوم کو آگے منتقل کرنا پڑے گا یہ میری گزارت سمجھا گی میں نے آپ سے مجھے ساتھیوں نے کہا تھا اس نے بھی چٹ آج بھی ساتھا نگاہ کہ ان کو تھوڑی سی بات سمجھائیں دیکھیں یہاں جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں مرکز آل سنت والجماعت ستاسی جنوبی سرگودہ ہمارے دادا ابو ان کا نام تھا فتح محمد اور یہ اس گاؤں کے نمبردار تھے آگے ان کے بیٹے تھے ایک بیٹا اس گاؤں کا نمبردار ایک بیٹا ڈپٹی گلیکٹر اور ایک بیٹا میرا والد ہمارے والد صاحب بچپن میں چھ ماہ یا سال عمر تھی بڑا بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے نبینے ہو گئے حضر یاد اپنا فان بخایا ہے تو والد صاحب کو بڑا بخار چڑھا اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلے گئی اور نبینے ہو گئے دادا ہمارا کیونکہ بڑا آدمی تھا والد صاحب نے بینے تھے یہ میں وہ باتیں کہہ رہو جو ہم نے بچپن میں اپنے گاؤں کے بڑوں سے سنی ہیں تو اس نے کہا ایر میں کس کو بتاؤں یہ میرا بیٹا ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر آ جاتا ہے ہماری پھوپی کی شادی ہوئی تھی گجرات ہماری پھوپی ہمارے والد صاحب سے کافی بڑی تھی میرا اپنا انداز ہے کہ ان کے درمیان عمر کا کم از کم کو پچیس تیس سال کا فرق ہوگا میرا انداز ہے نہیں تو پندرہ بھی اس کا تو ضروری تھا تو وہ والد صاحب کا اپنے پاس گجرات لے گئی کہ اس کو میں لے جاتی ہوں میں اس کو پڑھاتی ہوں میرا بھائی ہے بڑی بہن تھی اور بہت دیندار تھی میں نے جا کر دیکھیا گجرات کو بہت دیندار تھا غربہ پروری عورتوں کے ساتھ محبت دین کا کام کرنا مسلح پر بیٹھے رہنا کیونکہ ایک زوق تھا والد صاحب کا اپنے پاس لے گئی تو والد صاحب کو اس نے پڑھنے کے لئے داخل کیا سید انیت اللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس تو ہمارے والد صاحب نے وہاں پڑھنا شروع کیا قرآن کریم وہاں حفظ کیا اس کے بعد پر ترجمہ پڑھا پھر والد صاحب عالم بنے یہ جو اس وقت جامعہ تلبناد جس کی پرنسپ علمی شاہ زکیہ ہیں یہ والد صاحب نے بنایا تھا گجرات سید انیت اللہ شاہ بخاری صاحب کا جو بنات کا مدرز ہے اس کے پہلے باننی اور استاد وہ ہمارے والد ہیں حضرت شاہ صاحب کے بیٹے مولانا زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب یہ میرے والد کے شگرد ہیں شاہ صاحب کی دو بیٹییں تھیں اور دونوں میری ابباجی کی شگرد تھی والد صاحب روان پڑھا اور پڑھاتے رہے پچیس سال تک شاہ صاحب کے پاس رہے ہیں پہلا نکاح گجرات میں میرے والد صاحب کا شاہ صاحب نے کرایا تھا وہ رشتہ نہ چل سکا والد صاحب کا مزاج نہیں ملتا تھا والد صاحب نے فارغ کر دیا یہ پہلا رشتہ ہے یعنی اس قدر ان کا اپس میں گہرا تعلق تھا ہمارے والد صاحب کا بیعت کا تعلق تھا حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اب دیکھو پڑھا وہاں پر تھا اور بیعت کا تعلق یہاں تھا اور حضرت مولانا صاحب نے دورہ تفسیر انیت اللہ شاہ صاحب سے نہیں یہ مولانا آمد علی لہوری سے کیا رحمت اللہ اور مولانا صاحب ہمارے خوبصورت بھی بہت تھے اور قد بھی یعنی میرا قد بہت چھوڑا ہے قد بھی بڑا تھا اور آواز بہت خوبصورت تھی مولانا صاحب نے کام شروع کیا گجرات میں رہتے ہیں آپ نے کام شروع کیا ہماری تائع کی بیٹی ایک ہوتی تھی وائیں والی یہ گکھڑ مڈی کے ساتھ گاؤں ہے میں جب حفظ کرتا تھا پھر وہاں جاتا تھا ماں بریلویت بہت تھی تو جب والی صاحب نے شروع میں وہاں کام کیا تو جہاں اپنی بتیجی تھی ان کے گھر میں والی صاحب ٹینٹ لگا کر جمعہ پڑھاتے تھے اور وہاں جا کر رمضان کی ترابی اور ترابیگ بدر سے قرآن دے دے تھے آج اس گاؤں میں غالباً دو یا تین مساجد ہماری ہیں اگر زیادہ نہیں یہ ہمارے والی صاحب کے پس مندر تھا اور جب یہ مسئلہ اٹھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب سے اجازت لے لی اور پچیس سالہ رفاقت کو مسئلہ حیات النبی پر قربان کر دی نبینہ بندہ نبینہ پچیس سالہ رفاقت کو نبینے بندے نے اس عقیدے پر قربان کیے پھر والی صاحب گجرات کو چھوڑ کر یہاں آئے ہمارے گاؤں کے جو امام مسجد تھے وہ بریلوی تھے اور چار چار رکھتے ایک ایک سلام سے ترابی پڑھاتے تھے اور بیداد کا رواج تھا والی صاحب نے کام گاؤں میں شروع کیا تو گاؤں والی مسجد میں والی صاحب کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ برادری ہم نوار نہیں تھی اور امام صاحب زوخے نہیں تھے پھر والی صاحب جو مسجد بنی ہے نا یہ موجودہ مسجد چھوٹی اس لیے ہے کہ اتنی سی مسجد وہ ہے جو والی صاحب نے خود بنوائی تھی اور وہ اصل مسجد میں نے دیکھی ہے اس کا جو چھت تھا وہ چھت کے اوپر یہ گناہ ہوتا ہے نا گناہ یہ گناہ چھت کے اوپر ہوتا تھا اور اس کے جو دروازے ہوتے تھے یہ پھٹیاں توڑ توڑ کے بنائے گئے تھے اور یہ ساتھ قبرستان ہے والی صاحب اس قبرستان میں بیٹھتے پہلے تو مسجد بھی نہیں تھی نا قبرستان میں بیٹھتے درمیان میں لائٹ ہوتی سفیں بچھی ہوتی اور طلبہ وہاں بیٹھ کے قرآن کریم سبق یاد کرتے یہ وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے اب مرشے پہلے کتنا عجیب دور ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کھانے کا انتظام ہوتا نہیں تھا کچھ روٹیاں ہماری امی پکاتی تھی اور کچھ روٹیاں بزار میں گاؤں میں ایک ایک گھر سے طلبہ جمع کر کے لاتے ایک برتن ہوتا جس میں ساگ بھی ہے دال بھی ہے گوشت بھی ہے سب کچھ ہے اور ایک برتن میں روٹیاں ہوتی تھی اور صبح لسی جمع کرتے یوں کام شروع گیا ہمارے اس علاقے میں یہ وہ بات ہے جو میں نے دیکھی ہے اب دیکھو نا مرش سے پہلے کا دور کتنا عجیب ہوگا کیونکہ والد صاحب شادی سے پہلے یہاں پر آئے ہیں پھر یہاں شادی کی ہے اس کے بعد کچھ سے بڑے بھائی دو ہیں ہماری ہمشیرہ تھی ہم نے نہیں دیکھی بچپن میں فوت ہو گئی یہ تو میں اپنے دور کی بات کیا رہا تانگہ گھوڑا یہاں سے کرائے پہ لیتے اور ساتھ والے دیہاتوں میں جاتے کوئی ہم انواں نہیں ہوتا تھا چوک میں تانگہ کھڑا کرتے کرائے کا سپیکر لگا ہوتا اور والے سب تانگہ پر بیٹھ کے ترمید کرتے یہ بات آپ مان سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کام کیسے کریں ہمارے پاس جگہ نہیں یہ تو میں نے اپنے باپ کو یوں کام کرتے دیکھا تانگے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور تانگے کے اوپر سپیکر لگا ہوا ہے اور چوک میں سپیکر تانگہ گھوڑا ہے اور والے صاحب قرآن پڑھتے اور توحید بیان کرتے تھے اور کھل کے دین کی خدمت کرتے یہ کتنا مشکل کام تھا یوں کام فروقی آتی جب پچیس سالہ رفاقت مسئلہ حیات پر قربان کر دی والے صاحب نے تو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے عزرت امام آل سنت والجماعت شیخ تفسیر والحدیث مولنہ سرفرال خان سفتر یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے مولنہ نظیر اللہ خان رحمت اللہ علیہ گجرات والے جن کا مدرسہ ہے آتن نبی جس کے موت مولنہ عبداللہ خان مشیر صاحب ہیں یہ سب اکٹھے ہوتے تھے نا شروع یا اب یہ مسئلہ اٹھا یہ لوگ جدا جدا ہوگے پھر والے صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے تعلق توڑا اور بزابتہ تعلق امام آل سنت سے گکھڑ منڈی جوڑا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا یا گجرات مولنہ نظیر اللہ خان صاحب کہا جاتے اور یا پھر گکھڑ منڈی حضر شیح صرفرال صاحب پا جاتے تھے اور میں خود انیت اللہ شاہ صاحب کی مجودگی میں گجرات گیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مندر دیکھا ہے جب جاتے تو شاہ صاحب میرے اببا جی کی جوتی اٹھاتے تھے اور اببا جی فرماتے شاہ صاحب آپ پیسہ نہ کریں میرے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں تو میرے بیٹے کا شگرد ہے میرے بیٹے کا استاد یعنی عدب نہیں چھوڑا احترام نہیں چھوڑا لیکن عقیدے پر جدائی اختیار کر لی قربتیں چھوڑ دیں جدائی اختیار کر لی میں یہ بتا رہا تھا کہ مسئلہ حیات و نبی کی وجہ سے ہمارے نبین والد نے پچی سالہ تعلق و قربان کیا اور گجرات کے بڑے مرکز کو چھوڑ کر چھوٹے سے دہات میں ڈیرہ لگایا یہ پس مندر ہے یہاں پر اس عقیدے کے چلنے کا وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحُ آپ سمجھ آئی ورنہ میرا دن موضوعات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا نہ تو میری کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے آپ نے یہاں دیکھا ہی ہے کوئی آپ نے کو بریروی دیکھا ہو گھر مکلت دیکھا ہو کمارے علاقے میں اختلاف کچھ بھی نہیں مجھے خود ساتھی پوچھتے کہ آپ نے کیسے کام چروع کیا میں نے کہا میرے کام کرنے کے کوئی وجہ ہی نہیں ہے بس والد نے قربانی دی تھی وہ دنیا سے چلے گے اللہ نے ان کے جگہ پر ہمیں کام کے لئے قبول فرما دیا اس کے علاوہ کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی نہ کسی میری ٹکر ہے نہ کسی میرا جھگڑا ہے نہ ہمارا کسی سے پھڑا ہے بس اللہ نے رخ بنا دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا مسئلہ سمجھانا چاہیے رخ بھی مل گیا اور اللہ نے قائد پر اشیر صدر بھی عطا فرما یہ ہے بھکان ابوہما صالح اب اللہ نے کام لینا تھا ہوا ایک وقت ہے مجھ پر کیس ہو گیا میں جیل میں چلا گیا اور حالات ایسے شدید ہو گئے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یا میں نکلوں گا نہیں اور نکل گیا تو شاید میں زندہ نہ رہوں اگر رہا تو میں اس زجا پہ نہیں رہ سکتا حالات بہت خطرناک ہیں میں نے جیل کے اندر سے مختار نام آبائے لے کر بھی دیا کہ ہماری زمین کو بیچ دیا جائے تاکہ جب میں باہر ہوں تو میرے پاس پیسے موجود ہوں اور ہم یہاں سے رکل کر کسی اور جگہ چلے جائیں یہاں ہم نہیں رہ سکتے اللہ کی شان کوشش کے باوجود بھی یہ زمین نہیں بھی کی کوشش بھی کی لیکن زمین پھر بھی نہیں بھی کی اللہ نے یہاں سے کام لینا تھا ہمارے بالے صاحب کے دو بھائی تھے ہمارے دادہ ابو کی زمین شہر کے اندر بھی تھی کلات لیا میں بھی تھی اور یہاں جو ہمارے دادہ ابو کی زمین ہیں وہ پچیس اکڑ پچیس اکڑ پچیس اکڑ پچیس اکڑ پچیس اکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے تین مربع زمین دو مربع گاؤں سے بالکل اس طرف ہے اور ایک مربع سڑک کے اوبر ہے ان میں سے ایک مربع ایک بیٹے کو دیا ایک مربع ایک بیٹے کو دیا پچیس پچیس اکڑ اب والے صاحب کو بچیس دینی چاہیی تھی تو دادہ ابو نے ہمارے والے صاحب کو زمین دی ہی نے بعد دو بیٹوں کو زمین دی تحصیل دار کو لوگوں تحصیل دار نے کہا ابھی تیرے تین بیٹے ہیں فتح محمد اس کو بھی زمین دے اس نے کہا وہ نبینا ہے وہ زمین کیا کرے گا اس نے کرنی کیا زمین پڑھاتا ہے قرآن پڑھاتا ہے کھانا شانا کھاتا ہے بس کیا کھائے گا مر جائے گا اس نے زمین کیا کرنی ہے نہ بیوی نہ بچے نہ ضرورت کیا کرنی ہے تو پھر تحصیل دار نے اپنی سواب دید پہ کہا کہ نہیں کچھ زمین اس کو بھی دے دے پھر ہمارے اس مربع میں سے یہ چار اکڑ ادھر ہیں یہ پکی ہیں یہ ایک چچا کو دی چار اکڑ اس میں سے ایک کو دی اور سترہ اکڑ اس نے ہمارے باپ کو کچھ تھوڑی سی زمین دے دی نبینا ہے کچھ تھوڑی چاہیے پھر آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں میں نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی ہے اب ہماری پیدائی سے پہلے کیا حالات ہوگی آپ خود غور فرمائیں ہمارے بچپتہ کے حالات یہ تھے کہ لوگ سڑک کی زمین نہیں لیتے تھے سڑک سے دور کی زمین لیتے جو سڑک کی زمین ہے وہ نہیں لیتے تھے چوری ہوتی ہے بسے ہوتی ہیں نقصان ہوتا ہے ان کو جٹ زمینیں لیتے نہیں تھے تو ہمارے دادہ ابو نے جو سڑک سے دور تھی وہ چچاؤں کو دیتی اور جو سڑک والی تھی وہ نبینے کو دیتی یہ اس کے والے کے اس کو دے دو جو کوئی نہیں لیتا تو یہ وہ زمین ہے جس کو کوئی نہیں لیتا تھا اب دیکھو اللہ کے علم میں تھا نا یہاں کام ہونا کیا ہے اب ہمیں وہی زمین سڑک کو اس طرح ملی ہوتی آپ کے لیے آنا کتنا مشکل تھا رکھنا کتنا مشکل تھا رہیش کتنی مشکل گئے اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں اس مرکز کو سڑک کے اوپر بنانا ہے پارکیں آسان ہو پہنچنا آسان ہو کام آسان ہو کہ میں نے مختصر سا پس مندر بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے یہاں پہ کام چلا ہے اور میں نے خود اپنے نبینے والد کو دیکھا ہے ہم بس پہ جاتے گاڑی میں کوئی مانگنے والا آتا تو والدہ ساں مجھ سے پوچھتے یہ نبینہ ہے میں کہتا جی ہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ میرے بچپن کے واقعات ہیں جو آج سے کم از کم پینتیز یا چھتی سال پرانی بات ہے اس وقت پانچ روپے کے بیلیو کیا ہوتی ہو تو والد صاحب جیو سے پانچ روپے نکالتے اور فرماتے ہیں اس کو دے دیں یہ نبینہ ہے اور پیک مانگتا ہے میں نبینہ ہوں زمین بھی ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں مکان بھی ہے عزت بھی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے لہٰذا اس نبینے کو دے دیں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے والد کو صدقہ کرتے دیکھا ہے کہ پانچ پانچ روپے نبینے کو دیتے تھے ہم جب گجرات جاتے تو بسوں سے زیادہ اچھا سفر ہوتا تھا ٹرین کا لاہور سے ہم بیٹھتے نہ سرگودہ سے تو لالا موسیٰ ٹرین پر جاتے پھر لالا موسیٰ سے بس پر بیٹھ کے گجرات جاتے تھے یہ آپ کے علم میں ہے کہ ریلوے پاکستان میں نبینے آدمی کو ٹکڑ معاف ہے یہ آپ کے علم میں نبینے کو معاف ہے والد صاحب میری ٹکڑ بھی لیتے اور اپنی بھی لیتے راستے میں جب ٹی ٹی آتا وہ چیکر وہ آتا تو والد صاحب خود کہتا اس کو دریپت آلے میں ہمارے بچ پر میں نبینے کو آفا جی کہتے تھے یہ دریپت آلے میں وہ والد صاحب اسے کہتا کہ آفا جی آپ تو نبینے ہیں اور نبینے کو ٹکڑ معاف ہے آپ ٹکڑ کیوں لیتے ہیں آپ نہ لیے کرو اب دیکھو یہ ذہن ہوتا ہے جو اولاد میں منتقل ہوتا ہے والد صاحب کو فرماتے کہ دیکھیں یہ ٹکڑ ہمارا اس وقت دو روپے تھا چار روپے مجھے یاد نہیں ہے جتنا بھی تھا فرمایا یہ چار پانچ روپے ٹکڑ دینے میں مجھے تو فرق نہیں پڑتا میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنی حکومت کے خزانے میں ڈالو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنی حکومت کے خزانے میں ڈال دو بس میری خواہش ہوتی ہے میں اپنی حکومت کو مضبوط کروں یہ ہماری کوئر بیٹھ ہے نا ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اس حد تک ہمارے والد ریائت کرتے ہیں میں ترجہ سالسہ میں تھا کراچی میں والد صاحب بہت بیمار ہوں بس وہ ہردیوں کی تکلیف تھی درد بڑی شروع ہو گئے تو خط لکھا گیا آپ آؤ اور والد صاحب نے کہا جب تک وہ نہیں آئے گا وہ آ گیا میں ہسٹال لے گیا چیک کر آیا اپریشن تجیز ہوا میں والد صاحب خدمت کرتا رہا اب والد صاحب بوڑے بھی تھے بیمار بھی تھے تو میں جب گھر سے روزانہ گدے پر بٹھا کر ان کو یہاں مسجر میں لاتا یا ان کا حکا تیار کرتا پھر ان کی خدمت کرتا اور پھر ان سے مار کھاتا پھر ڈانڈ سنتا نبینے تھے نا اب نبینے بھی تھے بوڑے بھی تھے بیمار بھی تھے چھوٹھ چھوٹی بات پر دل چھوٹا کر لیتے تھے میں سنتا رہتا تھا پھر گدے پر بٹھاتا اور شام کو پھر گھر لے جاتا آپ یقین فرمائیں میرے ساتھ ایسے بھی ہوا میں گھر سے نکلا سڑک کی اوپر اب باجی مجھے کہتا ہے نیچے بیٹھ میں نے تیری اوپر بیٹھ کے جاتا بوڑے بھی ہیں نبینے بھی ہیں اندر ایسی عجیب تکلیف ہوتی تھی ان کو میں نیچے بیٹھ جاتا وہ کندے پر بیٹھتے اٹھے میں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتا میں کیا کروں لیکن میں نے کبھی اپنے والد سامنے کوف نہیں کیا کبھی نہیں اٹھ سکتا میرے بس میں نہیں ہے بس پھر مجھے پکڑ گلاتے چلو چلو اب چلتے پھر میں یہ آل آتا پھر ان کی خدمت کرتا اور رات کو بسا وقت شدید گرمی میں اس وقت تو ہمارے ہم پنکی ہوتے نہیں تھے آت والے پنکی ہوتے تو شدید گرمی میں چار بائی پر ہوتے تو والد سامنہ احمد اللہ اپنی کمیس اتار کے ننگا جسم کرتے کمیس اور میری کمیس اتار کے میرا جسم ننگا کرتے اور جسم کے ساتھ جسم ملاتے مجھے فرماتے تیرے جسم جیسے جسم ملاتا ہونا مجھے سکون بہت ملتا ہے اب بتا ہے ان کو تو سکون ملتا ہے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوئی یعنی آدمی بچہ ہو پولہ سانیہ میں بچہ ہو اور گرمی بھی ہو اور بوڑا باپ بھی ہو کرے تکلیف کتنی ہوتی ہے میں نے کبھی افنی کی میں نے کہا ابباجی کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے والے سامنہ کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے میں نے کبھی افنی کی اللہ گواہ ہے پس میں یوں والے سامنہ اکسا چلتا تھا علاج میں بسات رہا خدمت میں بسات رہا اور آخر دم تک بس پر رمضان آ گیا پھر بہت شرید بیمار ہو گئے تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمارے والد کو صحت اتا فرما اگر موت دینی ہے تو رمضان میں دے دے اگر موت دینی ہے تو رمضان میں موت دے دے اے اللہ جنت کی موت تو ہو بس اسی رمضان میں غالباً چھپیس ستائیس رمضان تک والے سامنہ کا انتقال ہوگی اور اس کے بعد پر والے سامنہ نے یہ دفن کی آپ کو یہ خبر یہاں پر ہے میں والے سامنہ ہوتا ہوگئے اب پھر ہماری والدہ تھی دنیا میں بہت مائیں ہوگی ہر بندے کا اپنے ماں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن جس طرح میں نے اپنی ماں دیکھی ہے بس ایسی ماں اللہ ہر کسی کو عطا فرما صبح اٹھ کے تاجد پڑھنا ہزار دانے کے تصویر پر ذکر کرنا اور پھر قرآن کی تلاوت کرنی اور ساتھ دودھ بلوتے رہنا اور پھر دودھ نکالنا اور پھر صبح سب کو کھانا کھلانا پھر اپنے ڈیرے پر آنا یا اپنی بہنسوں کا گویا تھاپنا اور یہاں رہنا اس کے بعد پھر جانا اور گاؤں سے لے کر ڈیرے تک راستے میں جتنی غریب عورتیں تھی ہر غریب عورت کے پاس روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھنا یہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے غریب عورتوں کے پاس بیٹھتے رہنا اور ملتے اتنی غم خار عورت تھی نا بس غریب عورتیں ایسے نا خدا تھی ہماری والدہ کے اوپر علاقہ بلکل ان پڑ تھی سوائے سادہ قرآن کے ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتی بلکل ان پڑ یوں والدہ نے خدمت کی اب میں کراچی تھا والد صاحب ہوت ہوگے پیچھے والدہ تھی میں فیسر آباد جہاں محمدہ دیا داخلہ لینے رابعہ آپ یقین فرمائیں میں ایک مہینے کے بعد آیا گھر پہ ہماری بہن بھی نہیں تھی ہماری بابی بھی نہیں تھی کسی بڑے بھائی کی شادی نہیں تھی والدہ استنجہ تک نہیں کر سکتی اتنی بیمار تھی چار پائی سے اٹھنا مشکل تھا اتنی بیمار تھی میں جمعہ رات کو آیا میں نے کہا امی یا مجھے بتائی تھی بیمارے مجھے خط ہی لکھ دیتی اتنی شدید بیماری میں بیمار گئی تھی تمہارے آنے سے میں نے ٹھیک نہیں ہونا تھا میرا دل کرتا تھا میرے بچے کا نقصان بس تم دین پڑھو مجھے اسی پہ خوشی دیکھو کیسے عجیب بانے اور بچپر میں پھر میری ماں کی خدمت یہ چھوٹے بھائی خبیب نے کی اس نے ماں کو سبال لیا بالکل جیسے لڑکیاں سبالتی ہیں بیٹیاں یوں اس نے پھر امی کو سبال لیا اور یوں ہماری ماں نے وہ دکھ برداشت کی ہیں میں اللہ کو اب بتا لی سکتا گھر میں آنا اور تو کوئی دینا صدقہ کرنا خیرات کرنا اور ہمارا بڑا بھائی تھا پہلے تو بے دین تھا پھر دیندار ہو گیا داڑی رکھ لئی ظنفے رکھ لئی پھر خیر فوت ہو گیا ہمارا بڑا بھائی تھا اور اتنا سخی میں نے زندگی میں کوئی بندہ نہیں دے یعنی کوئی بندہ آئے اور مانگے اس کے کاغذوں میں انکار تھا ہی نہیں اس دور میں جب وہ داڑی مڑاتا تھا اور مطلب ہے جو دنیا کے گندیاں یوں میں سارے تھے لیکن سخاوت ایسی تھی بس جو آیا جو لے جائے دودھ وہ لے لو پٹھے وہ لے لو درخت دوڑنا ہے وہ لے لو کبھی ایک وقت ہوں میں نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو مجھے کہتے ہیں یا تم مولوی ہو تمہارا اتنا بھی خیدہ نہیں کی نیلے چھاتھ والے رس کے دیتا ہے تم کیسے مولوی ہو یا یعنی اس طرح ہمیں بھائی کہتا تھا تم کیسے مولوی ہو یا بندہ آئے اور اس کو نہ دے کوئی ہم سے نہیں ہوتا والد صاحب نے فوت ہوئی بھائی تھا فوت ہو گیا اب بتاؤ ماں کو کتنا دکھ ہو گیا مجھ پر کیس بنا میں جیل چلا گیا اب ماں کو کتنا دکھ ہو گیا چھوٹے بھائی پر کیس بنا وہ جیل چلا گیا خبیہ پر چلا یہ بنا گیا میں سرگودہ جیل شعب چھوٹا فیصل آباد جیل اور اس سے بڑا خبیہ ملتان جیل اور ماں تنہا گھر میں نہ شہر ہے اور نہ بھائی ہے اب بتاؤ یہ ماں کیسے سیدھی کی ازارتی ہے میں اگلی بات سنانا چاہتا ہوں گاؤں کی دو تین عورتوں ان کو تو نہیں پتا جیل سے کیسے آتے ہیں ان میں اس کو شعورتوں نے ہماری ماں سے کہا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو گھر روک لو ایک کو روک لو دیکھو تینوں جیل میں تینوں باہر ہیں ایک کو روک لو ہماری ماں نے کہا جب شریعت نہ روکے تو میں کیسے روک سکتی ہوں یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں عمل کرنا بڑا میں نے ماں یوں دیکھی ہے ماں اس لیے ہم ایسی ماں کی گود پر پلے ہیں نا دکھ دیکھے ہیں مسائل دیکھے ہیں تکلیفیں دیکھے ہیں اور ماں کا اپنے پاؤں پر ہم نے یوں کھڑے ہوئے دیں بالکل آخری دن تھے میں سرگودہ جیل میں تھا جیل کافی لمبی ہوگی تو والدہ نے کہا مجھے اجازت دو میں سیالکورٹ اپنی بہن کے پاس چلی جاؤ یہاں مجھ سے نہیں رہا جاتا بہت مشکل ہو گیا اکیلی ہو بہن نے کہا چلی جاؤ امی کی خدمت کرو جب وہاں گئی میری ماں نے کہا تم واپس جاؤ تم نے تب آنا ہے جب میری آس ہے تم دونوں نے اکٹھا آگئے اکیلی کو میں نہیں دیکھ سکتی تم ادھر جاؤ اب ماں خالہ کے بعد جون کا مہینہ جولائی کی گرمی اور ہماری امی پنکھا نہیں چلاتی تھی کہ میرے بیٹے جیل میں پتہ نہیں ان کی عالت کیا ہوگی تو میں پنکھا کیسے چلا سکتی ماں تو بہت عجیب چیز ہوتی ہے نا اخیر میرا کیس ختم ہو گیا بالدہ گفون کی یا بھائی نے کہ بھائی کا کیس ختم ہو گیا ماں بڑی ہو جو دوسرے فون کی آیا نہیں کہ اس پر پھر کیس ہو گیا اور اتنے جھوٹے کیس آپ سوچ نہیں سکتے کیس سے فارغ ہوا کیس سے باہر نکلا گرفتاری تھانے میں رات رکھا صبح پھر وہاں پھر کہ باہر فلان تقریب کی بلکل جھوٹا کے تعلق نہیں میرا انسی تعلق زمانت کرا لی نظر بندی تین ماں وہ ختم ہو گئی ہمیں کیا بنا کہا کیس ہے ماں پھر گر گئی زمانت ہو گی بہت خوش ہو گی اب کیا ہوا تین ماں نظر بند ہو گیا ماں پھر گر گئی تین مینے ختم ہو گیا جی کل آنا ہے کیا بنا کہا جی دو مینے ایک اور نظر بندی آگی ہمیں پھر گر گئی آ جاتا ہے کل آتا ہے آ جاتا ہے کل آتا ہے پھر گر گئی جب وہ ختم ہوئی باہر نکلا پھر کیس بن گیا امی نے پوچھا اب کیا ہوا کہا جی چھوٹا سا کیس ہے دو دیر بعد آ جائے گا امی نے کہا اب نہیں آتا بس خود ہوگی ان نے کہا اب نہیں آتا پھر مجھے ہم نے رابطہ کیا جیل میں آئے ہمارے دوست ان نے کہا جی ہم نے سرگو دائیں انتظامیوں سے بات کی ہے اگر آپ امی کے جنازے میں جانا چاہتے ہیں پیرول پر ہم نے پیج دیتے ہیں لیکن اس کے لئے ماں کو سرگو دالاؤ ہمارے ہاں ہنفیاں کے مسئلہ کی مذہب یہ ہے انتخال مجد مقروح ہے میں نے کہا میں والدہ کا جنازہ چھوڑ سکتا ہوں ماں کی مجد کو منتقل کر کے مقروح کا اتقاب نہیں کر سکتا بس میری ماں کو وہیں دفن کر دو جنت میں دیکھ لیں گے نہ مو دیکھیں گے تو کیا ہوا وہ لوگ جنازہ پڑھیں گے ہم قبر میں جیل میں دعا کرتے رہیں گے میں نے ماں کا جنازہ چھوڑا ہے اگر انتخال مجد کے لئے تیار نہیں ہو اب یہ باعث جا کر بتاؤ نہ کسی کو کہ وہ بندہ یوں شریعت میں ڈٹا ہے یوں قائم رہا ہے پھر آپ کو سمجھ جائیں کہ اسلاف اور اکابر کی تاریخ کیسے دورائی جاتی والدہ خود ہو گئی دو دن بعد میں بھی رہا ہو گیا میں بھی رہا ہوں سیدھا ہمیں گے قبر پر گیا آپ بڑی خیر آگئے یہ سرسہ چلتا رہتا ہے میں صرف گزارشی کر رہا تھا کہ ہم نے اس محول میں کام کیا ہے ان حالات میں کام کیا ہے اور جو کام لے کر چلے ہیں نا وہ چھوڑا لیں یہ پسمندر ہے جس کی بنیاد پر کام ہے اور جس کچھ پسمندر کا نہیں نہ پتا وہ یہی سمجھے گا کہ پرادو ہے اسی ہے سوید کپڑے ہیں بڑی ایاشی ہے ان کو پتہ ہی کہ ہم کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی کن مراحل سے گزر رہے ہیں موجودہ مراحل میں آپ کو سنانی سکتا کہ شاید آپ کل اختدام سے پہلے ہی دھوڑ جائیں تو اسی شاید اختدام سے پہلے ہی آ دے دھوڑ جائیں کہ یار کو مسئلہ نہ کھڑا ہو ہم کھانکہ سے پڑے ہیں اس لئے موجودہ مشکلات میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں وہ بتاتا ہوں جو گزر گئی ہیں بس اللہ تعالی آئندہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے تو کچھ پس مندر آپ کے ذہن میں آ گیا یہ تھا پس مندر جو میں نے عرصیا اب اس حوالے سے تیسری اور آخری بات آپ میں سے وہ طلباء جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے جو دورے میں وہ نہیں جنہیں دورہ حدیث کیا ہوا ہے ان میں سے وہ کل میرے پاس کچھ علماء آئے تھے کل میں چنابنگر گیا تو وہاں طلباء نے مجھے چٹ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت حدیث دو تو میں نے کہا میں یوں نہیں دیتا میری ترتیب نہیں ہے آپ طلب لے کر آؤ دورہ حدیث کیا ہو چل کر آؤ میں دیتا ہوں گزرتے گزرتے نہیں دیتا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے پھر ان میں سے دو علماء آ جائے تھے صبح سبق پڑھا اب اجازت حدیث لی اور وہ چلے گی کچھ اداد مجھے فرمایا تھا تو چونکہ ہماری ترتیب ہوتی ہے میں نے کہا میں اجازت حدیث دوں گا نمبر ایک دورہ حدیث کیا ہو جس نے دورہ حدیث نہیں کیا اس کو نہیں دیتا تو آپ میں سے وہ علماء جنہیں دورہ حدیث کیا ہے اگر ان کا وضو ہے تو بہت اچھا اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ جائیں ایک حدیث پڑھ کے میں اجازت حدیث بھی دوں گا اور ساتھ ہم تحریر بھی دیتے ہیں لکھی لکھائی سنت وہ بھی آپ کو مل جائے گی اجازت حدیث کی شرط میں نے آپ کے ساتھ ایک دورہ حدیث کیا ہو باقی کوئی ساتھی اس کا اندر نہیں بیٹھیں ضرور سپک ضرور سنیں لیکن اجازت حدیث صرف ان کیوں جنہیں دورہ حدیث کیا ہوا ہے وہ وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ جاؤ اگر وضو ہے تو شروع کر دیں صرف علماء باقی ساتھی نہیں اور علماء وہ جن کی خواہش ہو ایسے میں مسلط نہ کروں آپ کو اجازت دے دیں مانجد آؤ بات سنو سی بخاری لیا یہ بولنے والا کام ہے اللہ کے لئے تم لڑگی ہو یا لڑکے ہو اپنے